اور اب روخ کریں گے پشاور کا جہاں شہریوں میں ٹرافک قوانین کے بارے میں آگاہیوں اور معلومات کے لیے پہلے ٹرافک ایف ایم ریڈیو کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس ایس وی ٹرافک اباس مجید مروت کہتے ہیں ایف ایم ریڈیو کے ذریعے ٹرافک قوانین سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا مزید یہ کہنا ہے ان کا کیا عوامی رابطے سے اس میں مزید بہتری بھی آئے گی یہ مزید کے تفصیلاتیں جان لیتے ہیں نواب شہر سے جی نواب جی بالکل پشاور ٹرافک پولیس کا ایک اور اہم اقدام جو ہے وہ شہریوں میں ٹرافک مسائل کی آگاہی بیدار کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایف ایم ریڈیو کا افتتا کر دیا ہے میرے ساتھ اس وقت ایس ایس پی ٹرافک آباس مجید مروت صاحب موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے سر جی اس ایف ایم کا کیا مقصد ہے اور اس سے کتنا فائدہ عوام کو پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں جی اس ایف ایم کا جو آج سے ہم نے باقاعدہ آغاز کیا اس سے تمام جو پشار کے رہائشی ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچے گا ٹرافک کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول کس طرح کیا جاتا ہے باقی ٹرافک سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہوتے ہیں اویرنس کیمپینز ہو گئے اویرنس پروگرامز ہو گئے بہت سی چیزیں ہم انفورس کروا رہے ہیں مگر اس حوالے سے عوام میں شعور اتنا نہیں ہے اویرنس اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس چینل کے طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام کو ٹرافک کی قوانین کا زیادہ پاسداری ان میں لے کر آئے بہت سی جگہوں پر روڈ ورکس جاری ہیں سیول ورکس جاری ہیں تو وہ وہاں پہ روڈ ٹرافک جیم معمول بن چکا ہے اس چینل کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب عوام لوگ اس چینل میں ٹین ان ہوں گے تو ان کو لائیو ٹرافک اپ ڈیٹس اور آلٹرنیٹ روٹس ہونے کے استعمال کرنے ہیں اس کے متعلق بھی آگاہی دی جائے گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ اس اسپیل ٹرافک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس چینل کے طرح جو ہے وہ عوام میں ٹرافک مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو آگاہی دی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رفک کا جو رش بنتا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ عوام کو آگاہ کیا جائے گا جی